بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم اپنی انگلیش لرننگ کا لیسن نمبر فائیو چوتھا سبق پڑھیں گے تیسرے سبق میں ہم نے ووولز کی پروننسیشن کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح کی ساؤنڈز کب بیدا ہوتی ہیں اگر آپ نے لیسن 3 پہ عبور حاصل کر لیا ہے تو آپ چوتھا سبق شروع کریں اگر آپ کو اس سبق میں کوئی کنفیوزن ہے تو دوبارہ ایک دفعہ اس کو ریوائز کریں اس پہ عبور حاصل کریں اور جب تک ایک لیسن پہ آپ کو فل عبور حاصل نہیں ہو جاتا آپ اگلے سبق کی طرف مت جائیے تو آج ہم کانسوننٹ کی ساؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے تلفز کی بات کریں گے کہ ان کو کیسے ریڈ کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایک نیا لفظ آ جاتا ہے تو آپ نے کچھ اصول یاد رکھنے ہوتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ صحیح پرپر طریقے سے اور ان کو پروننس کٹ لیتے ہیں سم ٹائم ہمیں کچھ ورڈز آتے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں بولتے کہ اگلا بندہ کیا کہے گا کہ اس کو صحیح طریقے سے لفظ بولنا نہیں آتا پرو ناؤنس کرنا نہیں آتا تو سب سے پہلے تو ہم کانسوننٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کانسوننٹ آواز دیتے کون کون سے ہیں تو ہمارے پاس ایک تو انگلیش میں الفابیٹس ہیں ان کو ہم نے میچ کرنا ہے اردو کے جو حروف تحجی ہیں ان کے ساتھ تو انگلیش میں جو بی ہے وہ ہمارے پاس اردو میں بے کے ساتھ میچ کرتا ہے اور اس کی ساؤنڈ پرو ناؤنس پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سی جو ہے وہ سی سین کی آواز پیدا کرتا ہے ڈی ڈال اور ڈال دونوں کی ایف جو ہے فے کی آواز جی گاف اور جیم کی آواز ایچ ہے اور ہے کی آواز دو ہیں ایک ہے ہے ایک ہے ہے مطلب ایک ہلک سے آواز نکلتی ہے تو دونوں یہ ساؤنڈ ایچ ہی پیدا کرتا ہے جی جیم کی اور یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے جی بھی جیم کی سمٹائیوں اور گاف کی دو ساؤنڈ پیدا کرتا ہے اور جی بھی جیم کی آواز پیدا کرتا ہے ک کیاف کی ل جو ہے لام کی آواز پیدا کرتا ہے ایم میم کی این نون کی پی پے کی کیو کواف کی آر رے کی ایس سین اور سواد کی اور یہاں پہ ہم نے پہلے پڑھتا ہے سی جو ہے یہ بھی سین کی آواز پیدا کرتا ہے اور ایس بھی پیدا کرتا ہے تو یہ لنک آپ نے رکھنے اطاعت میں اگر آپ کو ان کا الریڈی عبور حاصل نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا تو ٹی ٹے اور ٹے کی آواز پیدا کرتا ہے وی واؤ کی اور وی واؤ کی آواز پیدا کرتا ہے تو یہ دو جو ہیں دونوں واؤ کی آواز پیدا کرتے ہیں ایکس کس کی آواز وائے چھوٹی اے کی اور زیٹ جو ہے زال کی زے کی زواد کی آواز پیدا کرتا ہے اس کے بعد کبھی کبھی الفاظ کی ترتیب کی وجہ سے مذکورہ بالہ حروف کی آوازیں بدل جاتے ہیں جو ہم نے اوپر آوازیں بتائی کہ کون سا انگلیش کا الفابیٹ کون سا اردو کے حروف تحجیر کی آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ان کی کچھ ترتیب بدلنے سے یہ اپنی ساؤنڈز بدل جاتے ہیں وہ جو ساؤنڈز ان کی اپس میں بدلتی ہیں ان میں کنفیون پیدا ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ آج کے اس لیسن کے بعد اگر آپ نے یہ اصول ایک آدھا دن لگا کے یاد کر لیے تو یہ آپ کی کنفیون زندگی میں پھر نہیں آئے گی اور آئے گی بھی تو کبھی ایکہ دکہ آئے گی جس کو آپ منیج کر لیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ ون بائی ون سارے پرنسپل جتنے بھی ہم باتیں کریں ان کو آپ پراپرلی فالو کریں تو سب سے پہلے سی کا تلفظ ہم دیکھیں گے سی کے بعد وائے آئی ای میں سے کوئی آتا ہے تو اس کا تلفظ سین جیسا رہتا ہے یعنی کہ سی کے بعد ان تین میں سے یعنی کہ ای آئی اور وائے ای آئی اور وائے جب بی سی کے بعد آئے گا تو یہ ہمیشہ سین کی ہی آواز پیدا کرے گا یہ آج کی ایک رٹا آپ نے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں بار بار جو ہے ان پر پریکٹس کریں گے تو یہ یاد ہو جائیں گے رٹا لگانے پر آئیں گے تو کتنی ساری چیزوں کو رٹا لگائیں گے میں نہیں ریکمینڈ کرتا رٹا لگائیں لیکن یہ ہے کہ اس کو پریکٹس کریں بار بار سنیں تو یہ آپ کی میمری کا جلدی سا بن جائے گا اور آپ کے مائن پر پریشر بھی نہیں بنے گا اچھا اس کی اگزیمپل ہے نائس اب سی کے بعد ای ہے تو ہم نے اوپر پڑا کہ ای آئے اور وائے جب آئے گا تو سی سین کی آواز دے گا تو نائس اچھا اور یہاں پہ ایک اور بھی بات آئیڈ کرتا چلوں کہ جو ہم نئے لفظ سکھیں گے ان کا آپ اردو میں بھی میننگ یاد رکھتی جائیے اور سپیلنگ یاد کرتے جائیے تاکہ آپ کی جو ہے وہ وکیبلری بھی بڑھنا شروع ہو جائے اور آپ کو انگلیش لکھتے ہوئے بھی مسئلہ نہ آئے تو نائس ای سی ای اچھا جس کو ہم کہتے ہیں اس کی لفظ سی ٹیزن تو ٹی آیا سی آئی یعنی آئی آیا سی کے بعد تو سی ٹیزن تو سی کی آواز اس نے پیدا کی سی ٹیزن کس کو کہتے ہیں شہری کو اس کے بعد نیال آفز رائس تو آئی کے سی کے بعد پھر ای آیا تو رائس رائس کا مطلب جاوال ہوتا ہے اور اس کے بعد سائیکل سی کے بعد دوبارہ جو ہے وائ آیا یہاں پہ شروع والے میں آگے چل کے سی کیاف کی آواز دے رہا ہے سائیکل لیکن آپ نے اگلے پرنسپل پر نہیں ابھی جانا آپ نے صرف اسی پہلے والے سی اور وائ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے ای آئے اور وائ جب بھی سی کے بعد آئے گا تو یہ سی سین کی ہی آواز پائدہ کرے گا تو سائیکل کا مطلب سائیکل ہی ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ وارڈ ہے سینما سی کے بعد آئی آیا تو پھر بھی اس نے سی کی آواز دے سینما کا مطلب کیا ہوتا ہے فلم گھر جہاں پہ فلم چلائی جاتی ہے اس کے بعد ہے سیلینڈر سیلینڈر جو ہوتا ہے گیس کا سیلینڈر ہوتا ہے بنا ہوتا ہے آپ نے شیپ دیکھی ہوگی تو سیلینڈر وہ ہوتا ہے اور اس کے سپیلنگ آپ یاد رکھ لیں سی وائے ال آئی این ڈی ای آر دوسرا اس کا جو اصول ہے جو یاد رکھنا ہے وہ ہے سی کے بعد یہ والی بات سی کے بعد اے او یو ک آر ڈی ال اے او یو ک آر ڈی ال اس کا لفظ اگر ویسے پرونانس کرنا ہے تو آوکارٹل بنتا ہے آوکارٹل اے او یو ک آر ڈی ال آوکارٹل یعنی کہ سی کے بعد ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو اس کے بعد یہ کیاف کی آواز پیدا کرتا ہے یعنی کہ سی جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اے او یو ک آر ٹی ال ان میں سے کوئی ایک سنگل بھی آ جائے تو سی جو ہے وہ کیاف کی آواز دے گا جیسے کہ کیبل کیبل کا مطلب تار ہوتا ہے یہاں پہ سی اے بی ال اچھا تو یہاں پہ کیبل کا مطلب کیا ہے تار کیونکہ اے آیا تو یہاں اوپر ہم پڑ چکے ہیں نیچے ایکزمپل دیکھ لیں سی او تو او کا بھی ہم نے اوپر پڑا کول تو یہ کیاف کی آواز دے رہا ہے سی او پی کپ کپ کا مطلب پہ اللہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے یو کے بارے میں پڑا تھا سی او سی کے کوق کوق کا مطلب ہوتا ہے مرغہ تو سی او یہاں پہ او کے بارے میں ہم الریڈی بات کر چکے ہیں اس کے بعد سی ار یو ای ال کروئل ظالم تو ہم نے پڑا تھا کہ سی کے بعد آر آئے تو اوپر والے حصول میں دوبارہ دیکھنے آر موجود ہے اس کے بعد کلاس ہم نے ال کے بارے میں پڑا کہ سی کے بعد ال آئے تو اس کا مطلب کلاس کلاس کا مطلب جماعت اور درجہ ہوتا ہے اس کے بعد کانٹیکٹ تو سی او او ہم نے اوپر پڑا اے ڈبل سی ای بی ٹی تو یہ جو ہے سی کے بعد ای ہم نے پڑا تو یہاں پہلا ایک سی ہے تو ایک آہ بعد والا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہم نے یہاں پہ سی بھی پڑا دوسرا یہ اوپر والے ٹاپ میں آپ دیکھیں سی کے بعد اے او یو ک آر ٹی ال آئے تو ہم نے جو ہے اس کو کیاف کی آواز دینی ہوتی ہے تو کانٹیکٹ اور اس کے بعد ایکسیپٹ ایکسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا اور ساتھ میں دوسرے دیکھ لیں سی اے پی کیپ تو کیپ کا مطلب ڈوپی سی او ڈبلیو گائے کو سی یو آر ایس ای کرس کوسنا لانتان کرنا شاک ایس ایچ او سی کے تو کے ہم نے اوپر پڑا ہے شاک شاک کا مطلب دچکہ لگنا اس کے علاوہ کریکر کریکر کا مطلب ہوتا ہے پٹاخہ کلے چکنی مٹی جس کو کہتے ہیں سی ایل اے وائ کلے اس کے بعد ڈاکٹر تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ سی کے بعد جب ڈی آئے تو سی جو ہے کیاف کی آواز دیتا ہے ڈاکٹر اس کے علاوہ سکسس کامیابی تو یہ ساری باتیں یہاں تک تھی اب ایک دفعہ یہاں پہ آپ بریک لگا کہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں پیشلی ساری حصوں کو اب تیسرا جو اس کا پرنسپل ہے وہ ہے سی کے بعد آئی اے یا ای اے آئی اے یا ای اے ہو تو اس کی آواز شین بن جاتی یعنی کہ سین کے بعد سی کے بعد آئی اے آئے یا ای اے ہو دو صورتیں ہیں اب یہاں پہ ان کا میں حصہ بنا دیتا ہوں ایک آئی اے ہے اور ایک ای اے ہے تو سی کے بعد ان دونوں میں سے جب بھی کوئی ایک آئے گا تو سی کی آواز شین جیسی ہو جائے گی جیسے کہ سوشل اب سی کے بعد آئی اے آیا اوشن سی کے بعد ای اے آیا تو سوشل کا مطلب ہوتا ہے جو سماجی کارکون ہوتا ہے اوشن کا مطلب ہوتا ہے سمندر میوزیشن اب سی کے بعد آئی اے آیا تو ہم نے اس کو پھر شین کی آواز سے نکالا میوزیشن یعنی کہ جو میوزک بجانے والا ہے یا گانے شانے کرنے والا ہے اس کے لئے سپیشل سی کے بعد آئی اے آیا تو سپیشل کا کیا مطلب ہوتا ہے خاص اس کے بعد چوتھا جو اس کا سی کا اصول ہے تو کانسوننٹ میں ویسے سی ہی تھوڑا سا لیند ہی ہے جب آپ اس پہ عبور حاصل کر لیں گے تو باقی اتنا مشکل نہیں ہے سی کے بعد ایچ ہو تو اس کی آواز چے اور کبھی کیاف اور کبھی شین بن جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ رہے گا کہ سی کے بعد جب ایچ آتا ہے تو مختلف ساؤنڈ ہوتی ہیں سم ٹائم بادکت کیاف کی اور بادکت ہین کی تو مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایچ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری ہمارے پاس جتنی بھی ایگزیمپلز ہیں ان میں سی کے بعد ایچ ہے تو یہاں پہ مچ چے کی آواز دے رہا ہے کیمسٹری یہاں پہ کیاف کی آواز دے رہا ہے مشین یہاں پہ شین کی آواز دے رہا ہے اور یہاں پہ تیچ چے کی آواز دے رہا ہے سی کے بعد اچھا ہے اس کے بعد کولرا یہاں پہ کیاف کی آواز دے رہا ہے کولرا کولرا کا مطلب ہوتا ہے حیزہ اور شمیز شمیز جو ہے یہ فیمیل پینتی ہوتی ہیں شمیز یہاں پہ شین کی آواز دے رہا ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ دیکھ لیں تیچ کولرا کولرا نیا لفظ ہے حیزہ جس کو کہتے ہیں کیمیسٹری ماشین یہ باقی لفظ اتنے مشکل نہیں ہیں اور شمیز جو ہے اس کی سپیلنگ آپ یاد کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیا جو کانسوننٹ ہے جس کا تلفظ کی بات ہم کریں گے وہ ہے ڈی اگر ڈی کے بعد یو یا آئی آتا ہے تو ڈی کی آواز جیم میں بدل جاتی ہے یہ اپنے اصول کی بات یاد رکھنی ہے کہ ڈی کے بعد یو یا آئی یہ دو بات ہیں یو یا پھر آئی ان دونوں میں سے کوئی ہو تو ڈی کی آواز جیم جیسی بن جاتی جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھیں ایجوکیشن تو ڈی کے بعد یو آیا تو جیم کی آواز اس نے دی ایجوکیشن کا مطلب ہے تعلیم سپیلنگ یاد کر لیں اس کے علاوہ سولجر ڈی کے بعد آئی آیا تو جیم کی اس نے آواز دی گریجوئیٹ ڈی کے بعد یو آیا تو اس نے پھر جیم کی آواز دی گریجوئیٹ جس نے بیچلر کیا ہو فازل گریجوئیٹ سوری گریجوئیٹ ماسٹر ہوتا ہے بیچلر ہوتا ہے جس نے بی اے کیا ہو بی اے سی کی ہو تو فازل جس میں ماسٹر وغیرہ کیا ہو تو گریجوئیٹ اس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ آج ہم اس لیسن کو دو عصو میں تقسیم کر لیتے ہیں یہ پارٹ وان ہم نے ختم کر لیا پارٹ سیکنڈ جو ہے آپ اس پہ جب عبور حاصل کر لیں تو اس کے بعد آپ شروع کریں دو میں یاد رکھئے اللہ حافظ